اسلام علیکم ویورز القائرہ چینل پر آج ایک بار پیر خوش آمدید بغداد اور واشنگٹن کی درمیان ہونے والے مذاکرات کے نئی دور میں عراق سے غیر ملکی فوجیوں کی باہر نکلنے پر تاقید کی گئی تھی عراق وزارتی خارجہ کی ترجمان احمد صحاف نے بغداد واشنگٹن کی درمیان سٹریٹیجک مذاکرات ختم ہونے کی بعد عراق سے امریکی فوجیوں کی انخلاق کے بارے میں کچھ تفصیلات بیان کی ان کا کہنا تھا کہ سٹریٹیجک مذاکرات میں سیکیورٹی، طبی اور اقتصادی چینلنجوں کی بارے میں تفصیل سے گتگو ہوئی اور بغداد واشنگٹن نے سٹریٹیجک معاہدی کی پابندی کی ضرورت پر زور دیا عراق کے وزارتی خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ان مذاکرات میں تھے پایا کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی اب صرف صلاح و مشورے نیز فوجی ٹریننگ کی حد تک باقی رہی گی اور ان کی حصیت صرف مشیر و ٹرینر کی ہوگی اور تمام غیر ملکی فوجی ایک معاینہ پروگرام اور نظام الاوقات کی تحت عراق سے باہر نکل جائیں گے انہوں نے کہا کہ باقی بچے بیرونی فوجی پوری طرح عراق کی فوجی چاونیوں تک محدود رہیں گی عراق وزارتی خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ بغداد اور واشنگٹن نے عراق سے غیر ملکی جنگی فوجیوں کی انخلاف پر اتفاق کیا ہے عراق اور امریکہ کی درمیان سٹریٹیجک مذاکرات کا یہ تیسرا دور تھا جو کی ویڈیو کانفرنس کی ذریعے انجام پایا دوسری جانب عراق کے آسائب احلحق گروہ کی سربراہ نے عراق میں امریکی فوجیوں کی ضرورت سے متعلق عراق وزارتی خارجہ کی بیان پر سخت تنقید کی اور کہا کہ عراق کو امریکی فوجیوں کی کسی بھی شکل میں موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور عراق وزیر خارجہ کا بیان عراق کی مسلح افواج کی واضح تہوہین ہے انہوں نے امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت ہونے پر مبنی عراق حکام کے بیانات پر ردیعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی فوجیوں کی ضرورت کی سلسلے میں بات کرنا حقیقت میں فوجی و سیکیورٹی اداروں اور سب سے بل کر فوج اور حشد الشیبی جیسے اداروں کی توہین ہے اور عراق کو بیرونی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ادھر چند دن پہلے عراق وزیر آزم نے کہا کہ ملک کو امریکی فوجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے قلعوسط کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عراق کے پاس دائش کی خلاف جنگ کا تجربہ ہے اور اب امریکی فوجیوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے وہ مسئلہ کہ جسے واشنٹن جان بوجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ ہے کہ عراقی پارلیمنٹ میں دائش مخالف نام نحاد اتحاد کی عراق سے انخلاف پر مبنی بل کی منظور ہونے کی بات بھی عراق میں امریکی اور اس کی اتحادی افواج کی موجودگی بنیالی طور پر غیر قانونی اور عراق کی قومی اقتداریالہ کی اشکارہ خلاف ورزی ہے اس بنا پر اس وقت عراق میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غاسبانہ اقدام شمار ہوتی ہے پھر حقیقت عراق میں امریکیوں کا رویہ بلکل غاسب حکومت کی رویہ جیسا ہے اس درمیان ایک مسئلہ کہ جس سے چشمپوشی نہیں کی جا سکتی وہ یہ ہے کہ امریکہ عراق میں دائش سے مقابلے کی بہانے اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنا چاہتا ہے جبکہ دہشتگردی کی خلاف جنگ میں عراقیوں کی بڑے پیمانے پر کامیابی اور دائش کے خلاف حشد الشیبی کے کاری ضربی عراق میں اس دہشتگرد گروہ کا شرازہ بکیر نے اور اس کے مکمل شکست پر منتج ہے یہ سمرات اور کامیابیہ ایسے عالم میں حاصل ہوئی ہے کہ دہشتگردی کی خلاف شام اور عراق میں نام نحاد امریکی اتحاد کی اقدامات میں عاملی طور پر دائش کی خلاف جنگ میں کوئی مدد نہیں گی اور امریکی اتحاد ایک لاحاصل اتحاد ثابت ہوا